اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابراہیم بن زیاد عباد بن عبداللہ بن عمرو عبداللہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے ناموں میں سے اللہ کے ہاں پسندیدہ نام عبداللہ اور عبدالرحمن ہیں عثمان بن عبی شعباہ اسحاق بن ابراہیم عثمان اسحاق جریر منصور سالم ابن عبی جعد جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم میں سے ایک آدمی کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو اس نے اس کا نام محمد رکھا تو اسے اس کی قوم نے کہا ہم تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نام رہی رکھنے دیں گے وہ آدمی اپنے بیٹے کو اپنی پیٹھ پر اٹھا کر چلا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائیا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول میرے ہاں بچہ پیدا ہوا تو میں نے اس کا نام محمد رکھا لیکن میری قوم نے مجھے کہا ہم تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نام نہیں رکھنے دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نام پر نام رکھو لیکن میری قنیت پر قنیت نہ رکھو میں تقسیم کرنے والا ہوں اور تم میں تقسیم کرتا ہوں حناد بن سری ابسر حسین سلام بن عبی جعد حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم میں سے ایک آدمی کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو اس نے اس کا نام محمد رکھا ہم نے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قنیت نہیں رکھ سکتا جب تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہ لے لے گا وہ آپ کے پاس آیا اور عرض کیا میرے ہاں بچہ پیدا ہوا میں نے اس کا نام رسول اللہ کے نام پر رکھا لیکن قوم نے اس سے منع کیا کہ میں آپ کی قنیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر اختیار کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نام پر نام رکھو لیکن میری قنیت پر قنیت نہ رکھو مجھے قاسم بنا کر بھیجا گیا ہے میں تم میں تقسیم کرتا ہوں رفعہ بن حیسم واسطی خالد تحان حسین اس سند کے ساتھ یہ بھی حدیث مروی ہے لیکن اس میں قاسم بنا کر بھیجا گیا ہوں میں تم میں تقسیم کرتا ہوں مذکور نہیں ہے ابو بکر بن ابی شہباہ وقیع عمش ابو سعید اشج وقیع عمش سالم بن ابی جعد حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے نام پر نام رکھو لیکن میری کنیت پر کنیت نہ رکھو کیونکہ میں ابو القاسم ہوں اور تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں اور ابو بکر کی روایت میں ولا تکتانو ہے ابو قریب ابو معاویہ عمش اس سند سے یہ حدیث مروی ہے لیکن اس میں ہے کہ مجھے قاسم بنایا گیا ہے میں تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں محمد بن مسنہ محمد بن بشار محمد بن جعفر شعباہ قطاداہ سلام حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ انساری میں سے ایک آدمی کے ہاں بچہ پیدا ہوا اس کا نام محمد رکھنے کا ارادہ کیا تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسار نے اچھا کیا میرے نام پر نام رکھو لیکن میری کنیت پر کنیت نہ رکھو ابو بکر بن ابی شہباہ محمد بن مسنہ محمد بن جعفر شعباہ منصور محمد بن عمرو بن جبلاہ محمد بن جعفر ابن مسنہ ابن ابی عدی شعباہ حسین بشر بن خالد محمد بن جعفر شعباہ سلیم سالم بن ابی جعد جابر بن عبداللہ اسحاق بن ابراہیم حنزلی اسحاق بن منصور نظر بن شمیل شعباہ خطاداہ منصور سلیمان حسین بن عبدالرحمان سالم بن ابی جعد جابر بن عبداللہ ان پانچوں اسناد سے بھی یہ حدیث مروی ہے لیکن حسین کی روایت میں ہے میں قاسم بنا کر بھیجا گیا ہوں میں تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں اور سلیمان نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو تمہارے درمیان تقسیم کرنے والا ہوں امرو ناقد محمد بن عبداللہ بن نمیر سفیان امرو سفیان بن عیناہ ابن منقدر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم میں سے ایک آدمی کے ہاں بچہ پیدا ہوا اس نے اس کا نام قاسم رکھا تو ہم نے اس سے کہا ہم تجھے عبدالقاسم کنیت نہیں رکھنے دیں گے اور نہ اس کنیت کے ساتھ تیری آنکھیں تھنڈی ہونے دیں گے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بیٹے کا نام عبد الرحمن رکھ لو امیہ امیہ بستام یزید بن زریع علی بن حجر اسماعیل ابن علیہ روح بن قاسم محمد بن منقدر جابر ابن ایناہ ان دونوں اسناد سے بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے لیکن اس میں ہم تیری آنکھیں اس کنیت کے ساتھ تھنڈی نہیں ہونے دیں گے مذکور نہیں تعالی انہوں سے روایت ہے کہ ابو القاسم نے فرمایا میرے نام پر نام رکھو لیکن میری کنیت پر کنیت نہ رکھو ابو بکر بن ابی شیباہ محمد بن عبداللہ بن نومیر ابو سعید اشج محمد بن مسنہ آنازی ابن نومیر ابن ادریس سماک بن حرب القما بن وائل حضرت مغیراہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب میں نجران آیا تو لوگوں نے مجھ سے پوچھا تم نے سورہ مریم میں یا اختہ حارون پڑھا ہے حالاکہ حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ مسلام سے اتنی مدت پہلے گزرے ہیں جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بنی اسرائیل انبیاء علیہ مسلام اور گزرے ہوئے نیک آدمیوں کے ناموں پر اپنے نام رکھتے تھے یحیی بن یحیی ابو بکر بن ابی شہباہ ابو بکر معتمر بن سلیمان سمراہ یحیی معتمر بن سلیمان حضرت سمراہ رضی اللہ تعالی عنہ بن جنتب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ وسلم نے ہمیں اپنے غلاموں کے چار نام افلح رباح یسار اور نافع رکھنے سے منع فرمایا قطعبہ بن سعید جریر ابن ربیع ابیہ سمراہ بن جندب حضرت سمراہ بن جندب رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے لڑکے کا نام رباح یسار افلح اور نافع نہ رکھو احمد 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 کلمات چار ще افلح احمد 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 جریر امیہ بن بستام یزید بن زریع روح ابن قاسم محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعباہ منصور زہیر جریر روح زہیر شعباہ ان اسناد سے بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے حضرت شعباہ کی حدیث میں بچے کا نام رکھنے کا ذکر ہے اور چار کلمات ذکر نہیں ہیں محمد بن احمد بن ابی خلف روح ابن جریج ابو زبیر جابر بن عبداللہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعلا برکت افلاح یسار اور نافع وغیرہ نام رکھنے سے منع فرمانے کا ارادہ فرمایا پھر میں نے دیکھا کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خاموش ہو گئے اور اس بارے میں کچھ نہ فرمایا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے اور اس سے منع نہ فرمایا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے منع کرنے کا ارادہ کیا لیکن یوں ہی رہنے دیا احمد بن حنبل زہیر بن حرب محمد بن مسنہ عبید اللہ بن سعید محمد بن بشار یحیاء بن سعید عبید اللہ نافع ابن عمر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسیاہ کا نام تبدیل کر دیا اور فرمایا تو جمیلہ ہے اور احمد نے اخبارانی کی جگاہ انت کا لفظ ذکر کیا ہے ابو بکر بن عبی شہباہ حسن بن موسیٰ حماد بن سلمہ عبید اللہ نافع ابن عمر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بیٹی کو آسیاہ کہا جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام جمیلہ رکھا عمرو ناقد ابن عبی عمرو عمرو سفیان محمد بن عبد الرحمن مولا آلِ طلحاہ قریب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جویریہ کا نام برراہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بدل کر جویریہ رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے تھے کہ یہ کہا جائے وہ برراہ یعنی نیکی سے نکل گیا قریب سے سمعت بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ ہیں ابو بکر بن عبی شہباہ محمد بن مسنہ محمد بن بشار محمد بن جعفر شعباہ عطا بن عبی میمونا ابو رافع ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عبید اللہ بن معاز ابو شعباہ عطا بن عبو میمونا رافع ابو حریرہ زینب برراہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ زینب کا نام برراہ تھا تو اسے کہا گیا کہ وہ از خود پاکیزاہ بنتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام زینب رکھ دیا اسحاق بن ابراہیم عیسی بن یونس ابو قریب ابو اسامہ ولید بن کسیر محمد بن عمرو بن عطا حضرت زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرا نام برراہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام زینب رکھ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح میں زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ آئیں ان کا نام بھی برراہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام زینب رکھ دیا عمرو ناقد حاشم بن قاسم لیس یزید بن ابی حبیب محمد بن عمرو بن عطا حضرت محمد بن عمر بن عطا رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام برراہ رکھا تو مجھے زینب بنت ابو سلمہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام رکھنے سے منع فرمایا ہے اور میرا نام برراہ رکھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے نام کو پاکیزہ نہ کہو اللہ ہی تم میں نیکی کرنے والوں کو جانتا ہے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا پھر ہم اس کا کیا نام رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نام زینب رکھو سعید بن عمرو اشعسی احمد بن حنبل ابو بکر بن ابی شیباہ احمد اشعسی سفیان بن عیناہ ابو زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے برا نام یہ ہے کہ کسی آدمی کا نام شہنشاہ رکھا جائے ابن ابی شہباہ نے اپنی روایت میں اللہ کے سوا کوئی شہنشاہ نہیں کا اضافہ کیا ہے حضرت سفیان نے کہا مالک الاملاق کا مطلب بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور احمد بن حنبل نے کہا میں نے ابو عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے اخنع کا معنی پوچھا تو انہوں نے کہا سب سے زیادہ زلیل محمد بن رافع عبد الرزاق معمر حمام بن منبیح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی احادیث میں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے مبغوظ اور بدترین آدمی وہ ہوگا جس کا نام شہنشاہ رکھا گیا ہوگا اللہ کے سوائے کوئی بادشاہ نہیں عبدالعلا بن حماد حماد بن سلمہ ثابت بن انس بن مالک حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ میں عبداللہ بن ابو طلہ انساری رضی اللہ تعالی عنہو کی ولادت کے بعد اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صفت کام میں مشغول تھے یعنی اپنے اونٹ کو روغن مل رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیرے پاس خجوریں ہیں میں نے عرض کیا جی ہاں اور میں نے کچھ خجوریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے موہ میں ڈال کر چبایا پھر اس بچے کا موہ کھول کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بچے کے موہ میں ڈال دیا بچے نے اسے چوسنا شروع کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسار کو خجوریں پسندیدہ ہیں اور اس کا نام عبداللہ رکھا ابو بکر بن ابی شہباح یزید بن حارون ابن عون ابن سیرین حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے ابو طلحہ رضی اللہ تعالی انہو کا بیٹا بیمار تھا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی انہو کہیں باہر تشریف لے گئے تو بچہ فوت ہو گیا جب ابو طلحہ رضی اللہ تعالی انہو واپس آئے تو پوچھا میرے بیٹے کا کیا حال ہے ام سلیم نے کہا وہ پہلے سے افاقہ ہمیں ہے پھر انہیں شام کا کھانا پیش کیا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی انہو نے کھانا کھایا پھر اپنی بیوی سے صحبت کی جب فارغ ہوئے تو ام سلیم سلیم کہا بچے کو دفن کر دو جب صبح ہوئی تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالی انہو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں حاضر ہو کر اس کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے رات کو صحبت بھی کی تو انہوں نے عرض کیا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ان دونوں کے لئے برکت عطا فرما یا چنانچہ ام سلیم کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالی انہو نے مجھے کہا کہ اسے اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ انس اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اور ام سلیم نے کچھ خجوریں بھی ساتھ بھیج دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو لے کر فرمایا کیا اس کے ساتھ کوئی چیز بھی ہے صحابہ نے ارز کیا جی ہاں خجوریں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لے کر چبایا پھر اس کے تالو سے لگایا اور ان خجوروں کو بچے کے موہ میں ڈال دیا محمد محمد بشار حماد بن مسعدہ ابن عون محمد بن انس اس سند سے بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے ابو بکر بن ابی شیباہ عبداللہ بن براد اشعری ابو قریب ابو اسامہ برید ابو برداح حضرت ابو موسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے ہاں بچہ پیدا ہوا تو میں اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ابراہیم رکھا اور خجور سے گھٹی دی حکم بن موسی ابو سوالح شعیب ابن اسحاق حشام بن عرواح عرواح ابن زبیر فاطمہ بنت منزر بن زبیر اسمہ بنت ابو بکر حضرت عرواح رضی اللہ تعالی عنہ بن زبیر اور فاطمہ بنت منزر بن زبیر سے موسی موسی سے پہلی چیز جو اس بچے کے موہ میں گئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب تھا اسماع نے کہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے پر ہاتھ پھیرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام عبداللہ رکھا پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سات یا آٹھ سال کی عمر میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے لئے حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے اپنی طرف آتے دیکھا تو مسکرائے پھر اسے بیعت کر لیا ابو قریب محمد بن علیہ ابو عسامہ حشام اسماع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ مکہ میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے حاملہ تھی جب میں مکہ سے نکلی تو میں نے اسے قبا میں جنم دیا پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا پھر خجوریں منگوائیں ان کو چبا کر بچے کے موہ میں لعاب ڈالا اور سب سے پہلی چیز جو اس کے پیٹ میں گئی وہ رسول اللہ کا لعاب مبارک تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خجور کی گھٹی دی پھر اس کے لیے برکت کی دعا کی اور یہ سب سے پہلے بچے تھے جو مسلمانوں کے ہاں پیدا ہوئے ابو بکر بن ابی شعباہ خالد بن مخلد علی بن مسحر حشام بن عرواہ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن زبیر کے حمل سے حجرت کی باقی حدیث مبارکہ اسی طرح ہے ابو بکر بن ابی شعباہ برکت کی دعا فرماتے اور انہیں گھٹی دیتے ابو بکر بن ابی شعباہ ابو خالد احمر حشام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گھٹی دی ہم نے خجور تلاش کی تو ہمیں اس کا تلاش کرنا مشکل ہوا یعنی مشکل سے ملی محمد بن سحل تمیمی ابو بکر بن اسحاق ابن ابی مریم محمد بن مترف ابو غسان ابو حازم سحل بن سعد منزر بن ابی اسید حضرت سحل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب منزر بن ابو اسید پیدا ہوئے تو انہیں رسول اللہ کی خدمت میں لایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی ران پر پٹھا لیا ابو اسید بھی حاضر خدمت تھا رسول اللہ اپنے سامنے موجود کسی چیز میں مشغول ہو گئے ابا اسید نے اپنے بیٹے کو اٹھانے کا حکم دیا تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران پر سے اٹھا لیا گیا وہ اسے لے گئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام سے فارغ ہو کر متوجہ ہوئے تو فرمایا بچہ کہاں ہے ابو اسید نے ارز کیا اے اللہ کے رسول میں نے اسے اٹھا لیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نام کیا ہے ارز کیا اے اللہ کے رسول پلاں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ اس کا نام منزر ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام اسی دن سے منزر رکھ دیا ابو ربیع سلیم ابن داوود عطا کی عبدالوارس عبو تیہ انس بن مالک شیبان بن فروخ عبدالوارس عبی تیہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھے تھے میرا ایک بھائی تھا جسے ابو عمر کہا جاتا تھا راوی کہتا ہے کہ میں گمان کرتا ہوں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اس کا دودھ چھوٹ گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو اسے دیکھ کر فرماتے اے ابو عمر نغیر ایک پرندے کا نام نے کیا کیا اور وہ اس پرندہ سے کھیلا کرتے تھے محمد بن عبید غباری ابو عوانہ ابو عثمان حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اے میرے بیٹے فرمایا ابو بکر بن عبی شہباہ ابن عبی عمر ابن عبی عمر یزید بن حارون اسماعیل بن عبی خالد قیس بن عبی حازم حضرت مغیراہ بن شعباہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ دجال کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے سوال میں نے کیے اور کسی نے نہیں کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اے بیٹے تجھے اس کے بارے میں کیا فکر ہے وہ تجھے کچھ نقصان نہ پہنچا سکے گا میں نے عرض کیا لوگ گمان کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ پانی کی نہریں اور روٹی کے پہاڑ ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک یہ بات اس سے بھی زیادہ آسان ہے ابو بکر بن ابی شہباہ ابن نومیر وکیع سریج بن یونس حشیم اسحاق بن ابراہیم جریر محمد بن رافع ابو اسامہ اسماعیل ان اسناد سے بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے فرق یہ ہے کہ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مغیراہ کو اے بیٹے نہیں کہا عمرو بن محمد بن بکیر ناقد سفیان بن عییناہ یزید بن خسیفاہ بسر بن سعید ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں مدینہ میں انسار کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ ابو موسیٰ گھبرائے یا سہمے ہوئے ہمارے پاس آئے ہم نے کہا تجھے کیا ہوا انہوں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے اپنے پاس پلایا میں ان کے دروازے پر حاضر ہوا تو میں نے تین مرتبہ سلام کیا لیکن مجھے کوئی جواب نہ ملا تو میں واپس آ گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بعد میں کہا کہ تجھے ہمارے پاس آنے سے کس چیز نے روکا میں نے عرض کیا میں نے آپ کے دروازے پر حاضر ہو کر تین مرتبہ سلام کیا لیکن جواب نہ دیا گیا تو کوئی اگر تین مرتبہ اجازت مانگے اور اسے اجازت نہ دی جائے تو چاہیے کہ وہ واپس لوٹ جائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس پر گواہی پیش کرو ورنہ میں تجھے سزا دوں گا حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ان کے ساتھ وہی جائے گا جو قوم میں سب سے چھوٹا ہوگا ابو سعید نے کہا میں نے عرض کیا میں قوم میں سب سے چھوٹا ہوں گا ابو سعید نے کہا میں نے عرض کیا میں قوم میں سب سے چھوٹا ہوں فرمایا ان کو لے جاؤ قتیباہ بن سعید ابن ابی عمر سفیان یزید بن خسیفہ ابن ابی عمر اس سند سے یہ حدیث بھی روایت کی گئی ہے ابن ابی عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا ہے کہ ابو سعید نے کہا میں ان کے ساتھ کھڑا ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا کر گواہی دی ابو طاہر عبداللہ بن وحب عمرو بن حارس بکیر بن اشج بسر بن سعید حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک مجلس میں ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت ابو موسی عشعری رضی اللہ تعالی عنہ غصہ ہمیں آئے اور کھڑے ہو کر کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کیا تم میں سے کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اجازت تین مرتبہ ہے اگر تجھے اجازت دی جائے تو ٹھیک ورنہ تو لوٹ جا ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا واقعہ کیا ہے ابو موسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں نے کل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جانے کے لیے تین مرتبہ اجازت طلب کی لیکن مجھے اجازت نہ دی گئی تو میں واپس آ گیا پھر آج میں ان کے پاس حاضر ہوا تو انہیں خبر دی گئی کہ میں کل آیا تھا تین مرتبہ سلام کیا پھر میں واپس چلا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہم نے تیری آواز سنی تھی لیکن ہم اس وقت کسی مشغول تھے کاش تم اجازت ملنے تک اجازت مانگتے رہتے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں نے اسی طرح اجازت طلب کی جیسا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے سنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کی قسم میں تیری پیت یا پیت پر سزا دوں گا یا تو کوئی ایسا آدمی پیش کر جو تیری اس حدیث پر گواہی دے حبی ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کی قسم تیرے ساتھ ہم سے نو عمر ہی جائے گا اے ابو سعید کھڑے ہو جائیے میں کھڑا ہوا یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا میں نے عرض کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے نصر بن علی جہزمی بشر ابن مفصل سعید بن یزید ابو نزراہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ابو موسیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر جا کر اجازت مانگی تو عمر نے کہا ایک مرتبہ ہوئی پھر دوسری مرتبہ اجازت طلب کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا دو ہو گئیں پھر تیسری مرتبہ اجازت مانگی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تین مرتبہ ہو گئی پھر یہ واپس آ گئے تو حضرت عمر نے کسی آدمی کو ان کے پیچھے بھیجا وہ انہیں واپس واپس لے آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اگر اس معاملہ میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ حضرت عبو سعید عنہ رباباہ شعباہ جریر سعید بن یزید ابو نزراہ ابو سعید خدری ان دونوں اسناد سے بھی یہ حدیث مبارکاہ اسی طرح مروی ہے محمد بن حاتم یحیی بن سعید قطان ابن جریج عطا حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ابو موسی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضری کے لئے تین مرتبہ اجازت مانگی انہیں گویا کہ کسی کام میں مشغول پایا تو باپس آگئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کیا تم نے عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز نہیں سنی اسے اجازت دے دو پھر انہیں بلایا گیا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تمہیں کس چیز نے اس بات پر ابھارا کہ تم واپس چلے گئے انہوں نے کہا ہمیں اسی بات کا حکم دیا گیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تم اس بات پر گواہی پیش کرو ورنہ ہم میں مناسب اقدام کروں گا وہ نکلے اور انسار کی ایک مجلس کی طرف چلے انہوں نے کہا ہم میں سب سے چھوٹا ہی تیری اس بات کی گواہی دے گا حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور کہا ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ بات مجھ سے پوشیدہ تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے اس حکم سے مجھے بازار کی تجارت نے غافل رکھا محمد بن بشار ابو عاصم حسین بن حریس نظر ابن شمیل ابن جریج اس سند سے بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے لیکن نظر کی حدیث میں اس سے مجھے بازار کی تجارت نے غافل رکھا کہ الفاظ مذکور نہیں حسین بن حریس ابو عمار فضل بن موسیٰ طلحا بن یحییٰ حضرت ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہو کر السلام علیکم عبداللہ بن قیس حاضر ہے کہا لیکن انہیں اجازت نہ ملی انہوں نے پھر کہا السلام علیکم ابو موسیٰ حاضر ہے السلام علیکم عشعری حاضر ہے پھر واپس لوٹ آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا انہیں میرے پاس لے آؤ وہ آئے تو فرمایا اے ابو موسیٰ تم واپس کیوں گئے ہم ایک کام میں مشغول تھے انہوں نے عرض کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اجازت تین مرتبہ ہوتی ہے اگر تجھے اجازت دے دی جائے تو ٹھیک ورنہ لوٹ جاؤ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تم اس بات پر میرے پاس گواہی لاؤ ورنہ میں کروں گا جو کچھ کروں گا ابو موسی رضی اللہ تعالی عنہ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اگر انہیں گواہی مل گئی تو تم انہیں شام کے وقت ممبر کے پاس پاؤگے اور اگر انہیں گواہی نہ ملی تو تم انہیں نہ پاؤگے پس جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شام کو آئے تو انہیں وہاں موجود پا کر کہا اے ابو موسی تو کیا کہتا ہے کیا تم نے گواہ پا لیا ہے انہوں نے کہا جی ہاں عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا وہ معتبر آدمی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے ابو طفیل یہ کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا اے ابن خطاب میں نے رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح فرماتے ہوئے سنا ہے آپ اصحاب رسول کے لئے عذاب جان نہ بنیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا سبحان اللہ میں نے ایک بات سنی اور میں نے اس بات پر پکے اور مضبوط ہو جانے کو پسند کیا ابن عمر بن محمد بن ابان علی بن حاشم طلح بن یحیی اس سند سے بھی یہ حدیث مروی ہے اس میں یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عبی بن قعب سے کہا اے ابو منظر کیا تم نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے انہوں نے کہا جی ہاں اے ابن خطاب آپ اصحاب رسول اللہ کے لئے باعث عذاب نہ بنو اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ لے سب کہا مذکور نہیں محمد بن عبد اللہ بن نمیر عبداللہ بن عدریس شعبہ محمد بن منقدر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آواز دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون ہے میں نے عرض کیا میں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں میں کہتے ہوئے باہر تشریف لائے یحییٰ بن یحییٰ ابو بکر بن عبی شعبہ ابو بکر یحییٰ ابو بکر وقیع شعبہ محمد بن منقدر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہو میں نے عرض کیا میں ہوں تو نبی نے فرمایا میں میں اسحاق بن ابراہیم نظر بن شمیل ابو عامر محمد بن مسنہ وحب بن جریر عبدالرحمن بن بشر بہض ان تینوں اسناد سے بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے ان میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں ہوں کہنے کو ناپسند فرمایا یحیی بن یحیی محمد بن رمح لیس یحیی قطباہ بن سعید لیس ابن شہاب حضرت سہل بن سعد سعیدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خجراہ مبارک کی درز میں سے جھانکا اور رسول اللہ کے پاس ایک آلہ تھا جس سے آپ اپنے سر مبارک کو خجلا رہے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو فرمایا اگر میں جانتا ہوتا کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے تو اسے میں تیری آنکھوں میں جبھو دیتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت لینے کا حکم دیکھنے کی وجہ سے تو مقرر کیا گیا ہے حرملاہ بن یحیہ ابن وحب یونس ابن شہاب سحل بن سعد انساری حضرت سحل بن سعد انساری سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ کے دروازہ کی درز میں سے جھانکا اور رسول اللہ کے پاس ایک کنگہ تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر میں کنگھی کر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تو دیکھ رہا ہے تو میں اس کنگھے کو تیری آنکھ میں جبھو دیتا اللہ تبارک و تعالی نے اجازت لینے کا حکم دیکھنے ہی کی وجہ سے تو مقرر فرمایا ہے ابو بکر بن ابی شہباہ عمرو ناقد زہیر بن حرب ابن ابی عمر سفیان بن عیناہ ابو کامل جہدری عبدالواحد بن زیاد معمر زہری حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح حدیث نقل کی ہے یحییٰ بن یحییٰ ابو کامل خزیل بن حسین قطعبہ بن سعید یحییٰ ابو کامل یحییٰ حامد بن زید عبید اللہ بن ابی بکر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں میں سے کسی حجرے کے درز میں سے جھانکا تو آپ اس کی طرف تیر لے کر اٹھے گویا میں رسول اللہ کی طرف دیکھ رہا ہوں اور اس کی تاک میں لگے رہے تاکہ اسے چبھو دیں زہیر بن حرب جریر سہیل ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی قوم کے گھر میں ان کی اجازت کے بغیر جھانکا تو اس نے ان کے لیے اپنی آنکھ کو پھوڑ دینا حلال و جائز کر دیا ابن ابی عمر سفیان ابی زناد عرج ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تجھے تیری اجازت کے بغیر جھانکا اور تُو نے کنکری مار کر اس کی آنکھ ضائع کر دی تو تم پر کوئی جرم عائد نہ ہوگی قطعباہ بن سعید یزید بن زریع ابو بکر بن ابی شہباہ اسماعیل بن علیہ یونس زہیر بن حرب حشیم یونس عمرو بن سعید ابو زرعاہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک نظر پڑ جانے کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنی نظر کو پھیر لوں اسحاق بن ابراہیم عبدالعلا اسحاق سفیان یونس اس سند سے بھی یہ حدیث مروی ہے